اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کوئی صحابہ کی قابلوں پر اللہ کروڑا رحمت کریں ہر مسئلے کا حل رسول اللہ پوچھ کے ہمیں بتا گئے کہ مافی حضی اللہ دائی ہمیں کیا ملے گا آپ نے فاہ بکل اشارت من الحسنہ فرمایا کہ ہر ایک جانور کے بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی اور ایک روایت میں آتا ہر بات کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ ماف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا اب جانور کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر کتنے بال بیل پر کتنے بال گائے پر کتنے بال اب یہ بالوں کی بات تو صحابہ نے سنی تو سوال ان کے دل میں ہے کہ یار دنبے کے اوپر تو بال نہیں ہوتے اس پر اون ہوتی ہے اور اون کے اندر اتنے ریشی ہوتے ہیں بیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے فرمایا کہ فماسوف یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ جن جانوروں کے اوپر اون ہیں اون تو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حقم ہے تو نبی نے کیا فرمایا بکل اشارت من صوفی حسنہ فرمایا صوف کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں اگر دمبا زبا کیا اس کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں تمہیں نیکیہ ملے گی ایک ایک ریشے کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے اور ایک ایک ریشے کے بدلے میں اللہ کے سامنے تمہارے درجہ برند ہو جائے تب ہی ہمارے ملکوں میں رواج تھا کوئی لوگ دمبا زبا کیا کرتے تھے چکی والا دمبا کے کوئی چکی کو اوپر بھی بہت بڑے بال ہوتے ہیں مقصد کیا نیکی پہ نظر تھی تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ نیکیاں مل جائیں اگر آج ہماری نظر گوشت پہ ہوتی ہے یار مٹن کڑا ہی بنانی ہے یار مٹن لاب بکر عزی بکر ہو یار دمبے کا گوشت یار چڑھوی والے کس نے کھانا ہے لیزدار ہوتا ہے ہماری کھانے پینے پہ نظر ہے یہ کیسے عاشق نہیں نہیں احسان اس نیت سے کبھی ایسی نگاہ نہ رکھنا کیونکہ گوشت کھانے کی نیت سے اگر جانور قربان کیا اللہ کیاں تو قبول بھی نہیں قبول بھی نہیں ہے اسے یہ نیت نہ رکھو کہ یار بکر عزی بکر کریں کہ بکرے کے گوش یار ویسی مہنگا ہو گیا چلو قربانی کے بہانے کھالیں گے نہیں اگر ایمار کے ساتھ حصہ داروں میں اگر ایک بندے کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی تو شریعت کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کسی کی قربانی قبول نہیں اسے اس میں بڑی عیت ہے کیونکہ یہ تو محبت کا اظہار اور اطاعت کی عبدیت شو کرنی ہے لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگنا اللہ کے غیر پر نگاہ نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کے گوشت کو قبول کر کہ آپ ہی کو واپس کر دیتا ہے کہ تم بکھاؤ اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی کھلاو اور غریبوں بھی تقسیم کر دو